بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بولٹن آج کا اہم موضوع ہے بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل خواتین کی تعلیم کی رہیں مسدود کرنٹ فیس ڈائجسٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی ایک خصوصی ریپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بلوچستان میں حراسگی کا سکینڈل منظر عام پر آنے سے صوبے میں خواتین کی خواندگی کی شرح کس طرح سے متاثر ہوگی اس کے علاوہ بولٹن میں آجی بھی شامل ہے ہنلے پاسپورٹ انڈیکس کی ریپورٹ کے مطابق جاپان اور سنگاپور کا پاسپورٹ قبولیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے جبکہ فنلینڈ، جرمنی اور ساؤتھ کوریا شہریوں کے لیے مصبت خیالات پائے جانے کے باعث سفری سوولیات کے فراہمی میں دوسرے نمبر پر ہیں یاد رہے 193 ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں جن میں سے 190 ممالک نے جاپان اور سنگاپور کو ویزے سے استثناء دیا چین میں 5G نیٹورک کا آغاز چین نے دنیا کے سب سے بڑے 5G نیٹورک کا آغاز کر دیا ہے چائنہ موبائل، چائنہ یونیکوم اور چائنہ ٹیلیکوم نے یکم نومبر سے سارے فین کو 5G کی سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی 5G کے موبائل انٹرنیٹ کنیکشن اپنی سپیڈ اور ڈیٹا ڈاؤنلوڈنگ میں روایتیں انٹرنیٹ سے کہیں بہتر ہیں اس وقت 5G میں امریکہ اور چین بہم مقابل ہیں اور اب ایک خبر شو بیس کی دنیا سے رابی پیرزادہ نے شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کر لی رابی پیرزادہ نے ٹویٹر کے ذریعے اپنے مددہوں کو مطلع کیا کہ انہوں نے شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے حال ہی میں انہوں نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم زون میں ذاتی معلومات لیگ کیے جانے کے حوالے سے شکایت بھی درج کر بائی تھی عرب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب آج تذکرہ کریں گے کرنٹ فیس ڈائجیسٹ کے تازہ ترین شمارے کی ایک خصوصی رپورٹ کا حال یہ ہفتوں میں ملوچستان کی سٹی میں طالبات کے حراسگی کے سکینڈل نے پورے صوبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اگر بلوچستان کی جامعہ کے تلخ حقائق منظر عام پر آنے کے بعد بھی کوئی سکون کی نیند سوتا ہے تو وہ ریاست پاکستان کے انصاف کی فراہمی کے دعوے دار ادارے ہیں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کے مطابق کم ہو بیش دو سو یونیورسٹی اہلکار طلبہ کی جاسوسی اور حراسگی میں برا حراس ملوث رہے ہیں اگرچہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے اہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں مگر طلبہ تنظیمیں اس اقدام کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں طلبہ تنظیموں کے مطالبات بہت واضح ہیں یونیورسٹی طلبہ کا کہنا ہے کہ بلیک میلنگ اور جاسوسی میں ملوث یونیورسٹی اہلکاروں کے نام منظر عام پر لائے جائیں اور ان کو مستقبل کے لیے تمام سرکاری اہدوں کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے وائس چانسلر کا استفاہ اور سیکیورٹی کا نظام یونیورسٹی کے گیٹ تک محدود کرنا بھی طلبہ کے مطالبات میں شامل ہے بلچستان یونیورسٹی کے طلبہ اپنے مطالبات عوامی نمائندوں کے سامنے بھی پیش کر چکے ہیں اس بات سے خط نظر کہ احتجاج کی شنوائی ہوگی یا نہیں یونیورسٹی میں حراسگی کا سکینڈل بلوٹ سماج پر کسی بدنما دھبے سے کم نہیں ایسے سنگین واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد طالبات کا تعلیمی سفر خطرات سے دوچار ہے حکومت کی بے عملی اور جرائم پیشہ یونیورسٹی اہلکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں تاخیر صوبے کی تعلیمی پسپاندگی میں اضافے کا سبب ہوگی یہ مت بھولئے کہ صوبے بلوچستان کے بیشتر اصلاح میں خواتین کی خوندگی کی شرح چھ فیصد سے بھی کم ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلوٹن کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلوٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارے کانٹیک ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا رنگز آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تفسروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں